بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال یہ اڑتا ہے بعض ذرات فون کے ذریعہ پوچھتے رہتے ہیں اور اس موقع پہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ جس کا عقیقہ ابھی ہوا نہیں ہے عقیقہ کیے نہیں ہے کیا اس کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں اگر اس کے نام سے قربانی کر دیں تو قربانی ہوگی یا نہیں مسئلہ کفائت المفتی میں جل نمبر آٹھ سفر نمبر دو سو ستریسٹھ پہ لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عقیقہ نہیں کیے ہیں تو عقیقہ کر لیجئے کبھی بھی جب بھی آپ کو فرصد ملتی ہے تو آپ عقیقہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ عقیقہ جس کا ہوا نہیں ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے یعنی قربانی عقیقہ پہ موقوف نہیں ہے یہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ قربانی کریں گے تو عقیقہ بھی ضروری ہے بغیر عقیقہ کیے قربانی نہیں کر سکتے یہ غلط سوچ ہے آپ کی صحیح بات یہ ہے کہ عقیقہ بھی کر لینے چاہیے اگر اتنی عصائد ہے اتنا مال ہے عقیقہ کر لینے بھی چاہیے عقیقہ کر لیں لیکن اگر عقیقہ کیے نہیں ہے قربانی کرنا ہے پھر آپ کے لئے تو پھر قربانی اگر آپ پر ضروری ہے تو قربانی ضروری ہے قربانی ضرور دیں ورنہ گنے گار ہوں گے گناہ ملے گا آپ کو اسی لئے یہ سمجھنا کہ قربانی کے لئے عقیقہ کرنا ضروری ہے بغیر اقیقہ کیے قربانی نہیں کر سکتے یہ غلط سوچ ہے صحیح بات یہ ہے کہ بغیر اقیقہ کیے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں بلا کراہت جائز ہے بلا تردد جائز ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں